میرے ٹوم مرز نیرو پرامدن نیو رونس ہی ہیں یعنی کہ وہ نیو vibrant جو نیو رون سیل سے ڈیولپ ہوتے ہیں اس کو نیو رونل تیومر کہتے ہیں پہلے بعد بہت زیادہ rare تمامت ہوتے ہیں موسٹی کیا ہوتے ہیں گلائیو ماز ہوتے ہیں یو گلائل سیل سے ڈیولپ ہوتے ہیں یہ لوگ ریٹ ٹومرز ہوتے یعنی کہ یہ زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتے لیکن ان کی لوگ ریٹ ٹومرز بھی کیا کرتے ہیں سیزرز کے سائنس سیمٹمز پروڈیوز کرتے ہیں یہ ڈیفرینٹ فیوٹی ٹیومرز ہوتے یعنی کہ ان کا ملتا جلتا جو ہوتا ہے ان کے سیلز کا وہ نیورنز کے ساتھ آہ ہوتے ہیں سی ہی یعنی کہ ہم اس کو پیش چاند سکتے ہیں یہ جو نیورنل مارکرز میں کیا کہتے ہیں کہ ایسے سیلز جو نیورنز کی طرح کرکٹریسٹکس رکھتے ہیں ان کے اس کے ساتھ سیمیلریٹی رکھتے ہیں تو ان ٹیومرز کو بھی ہم نیورنز کیسے سکتے ہیں اس میں پھر تین ٹائپس ڈیسکٹسکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اس کو کہتے ہیں سیمٹرل نیرو سائٹومر اس میں کیا کہتے ہے کیا کہ یہ ایک لوکٹیومر ہے جو کہ کہا کہا پر پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے وہنٹرکولر سسٹم میں اور دوسرا یا یہ ہو spontaneous کی نزدی کو دے کوئی بینٹرکولر سسٹم میں یہ کہا کہا پر پریزنٹ ہو گیا تو یہ ہونٹرکولر سسٹم میں ہوگیا ہے یہ لیٹرل پریونٹگول میں ہوگا ان کے جو نیوکلیا ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایمنلی سپیسٹ ہوتی ہے راؤن ان یونپام ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے جو نیوکلیا ہوتی ہے وہ راؤن ہوتی ہے ان کے درمیان جو سپیس ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہوتا ہے اور ان کا سائز بھی سارے نیوکلیا کا ایک جس ہوتے ہیں اس میں ایلین اپنے روپلز ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں بہت سارا نیور فائبرز وغیرہ وہ دینسلی پریزنٹ رہتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈس ایمبریو پلاسٹک نیورو اپیتیلیل ٹیومرز سے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہوتے ہیں ڈسٹنگس ہوتے ہیں اور یہ بھی لوگ ریٹ ہوتے ہیں یہ کہاں پر پائی جاتے ہیں یہ ینگ چلٹرز میں ہوتے ہیں اور ینگ ایڈلز میں ہوتے ہیں ان کا گروت کا جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن ان کے سائنس سمٹمز میں بھی کیا ہے سیزر ہے ظاہرے باتے سینس سے ریلیٹشن سیزر ہوگا ہی لیکن ان کا جو ریسیکشن ہے یا ان کا سرجری کی ترو ریمول ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اور گوٹ فراغ نوزز ہوتا ہے اس کا یعنی کہ علاج بہت زیادہ آسان ہے گینگلیو گلائیوما میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی سلز ہوتے ہیں ایک طرف تو نیورانز بھی پریزنٹ ہوتے اور دوسری طرف گلائیو سلز بھی پریزنٹ ہوتے جو گلائیو سلز کا ٹیومر اس میں نظر آتا ہے وہ لوگریڈ ایسٹرو سائٹومہ ہے جو الریڈی ہم نے پڑھا ہے اور نیورانز جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت مچھے اور نیوران ہوتے ہیں اس کا بھی جو گروت ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے لیکن اس میں جو سب سے پہلا سائن ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سیزر ہوتے ہیں 20 to 50% of the cases میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جین کی موٹیشن ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں براف جین اب آجاتے ہیں ایمبریونک ٹیومر سے ہیں یہاں پر ایمبریونک کا مطلب ایمبریو سے لیا گیا ہے یعنی یہاں پر جو ٹیومر بنتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے ایمبریو ڈیولپمنٹ کی دوران کسی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے سٹیم سلز ہوتے ہیں سٹیم سلز ہے پھر ہمارے باڈی کی ڈیفرنٹ ٹیشوز مسلز بونز کنیکٹیو ٹیشوز یہ جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے بنتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو اوریجن ہوتی ہے وہ میں لکھا سے ہوتی ہیں نیورو ایکٹوڈرمل اوریجن ہوتا ہے یعنی کہ ایکٹوڈرم سے جو ہمارے نرک سینٹرل نرو سسٹم بنتا ہے یا ہمارا جو آپٹیک سسٹم بنتا ہے یا کچھ میلینوسائیڈز بھی اس سے بنتے ہیں انہی سلز سے یہ بنتا ہے یا ان کی طرح کی سلز ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ابزرگ کے بہت سارے نارمل سٹیم سلز جو کہ گروئنگ سٹین سینس میں ہوتی ہے لیکن ان کا جو ڈیفرنسیشن تو وہ کیا تھا وہ لیمیٹڈٹا لیکن پھر بھی یہ ملٹپل لینیج میں تھا اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک سٹیم سلز ہوتا ہے اسی ہے اس سے پھر آگے ڈیفرنٹ ٹائپس اپ سلز بنتے ہیں لیٹسے اے سلز بی سلز سی سلز ہیں سینٹرل نرو سسٹم کے بات کریں لیٹسے اس سے کیا بنتے ہیں نیورونز بنتے ہیں لیٹسے اس سے بنتے ہیں گلائل سلز لیٹسے اس سے آپٹیک سلز بنتے ہیں ہمارے آئی کی جو سلز ہیں لیٹسے ریٹنہ وغیرہ میں جو ہوتی اسے ہیں تو لیکن پھر بھی یہ لیمیٹڈ ٹی لیمیٹڈ کہیا پر مطلب ہے لیٹسے یہ نیورونز یہاں پر نہیں بنتی کم بنتی ہے اسی طرح ہم نے اس میں کیا ابزور کیا کہ ان سب میں ایک ٹیومر بنتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میڈولو بلاسٹوما کے تھی اب یہ جو میڈولو بلاسٹوما ہوتے ہیں چلڈرنز میں یہ آلموست ٹوینٹی پرسنٹ آف تے چلڈرنز میں جو ٹیومرز ہوتے ہیں ان میں سوری چلڈرنز میں جو سینٹرل نیرو سسٹم کی ٹیومرز ہوتے ہیں ان میں ٹوینٹی پرسن میڈولو بلاسٹوما ہوتے ہیں اب میڈولو بلاسٹوما کیا چیزیں یہ ہمارے سیریبلم میں ایکچولی بنتا ہے اور یہ تو یا نیورونز کے ہوتے ہیں یا گلائل سیلز کے ہوتے ہیں یا دونوں کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ میلیگنٹ ہوتا ہے ہائیلی میلیگنٹ ہوتا ہے اگر اس کی پیشن ہم ٹریٹ نہ کرے تو اس کی ڈیسٹنی بیڈ ہوتی ہے یعنی یہ اس کو ڈیپرنٹ نیورولوجیکل ڈیسیبلیٹیز کاز کر سکتا ہے اور اس کو ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اسی ہے مومنٹ میں ڈیپرنٹ آہ وہ آ جاتی ہے ڈیسیبلیٹیز اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں سب سے اچھا جو یہ رسپائنز دیتے ہیں وہ کس چیز کو رسپائنز دیتے ہیں یہ ریڈییشن کو ہی رسپائنز دیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اگر اس کے ہم ٹریٹمنٹ پر چلے جائے تو ٹریٹمنٹ میں یہ جو ہوتا ہے اس کی تین طرح کی ہوتے ہیں یا تو ہم ریمول کرتے ہیں ایکسیجن کی تروج سرجری کی تروج ہم سارا کا سارا ٹیومن نکال لیتے ہیں یا کیمو تیراپی کرتے ہیں یا ریڈیو تیراپی کرتے ہیں یعنی کہ ڈرگز اور شوائی شیبی میں ہم اس کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ تینوں ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ پچھتر پرسنٹ سروائیول ریٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں یعنی کہ ٹریٹمنٹ کے بعد پچیس پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبل ہو سکتے ہیں اور پچھتر پرسنٹ لوگ وہ ایبل ہو سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ آہ کنفرم ہو جاتی ہے اس کی علاوہ اگر ہم اسٹرلوجکل سٹیڈی کر رہے تو اس سے ہمیں اس کی پروگنوزز کے بارے میں پتا چلتا ہے یعنی کہ اس بندی میں فیملی کی طرح آیا ہے صحیح ہے فیملی لینی ایج کی طرح آیا ہے یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے یا زیادہ آسان ہے یا مشکل ہے صحیح ہے اس کے بعد مارپولوج آ چاہتے ہیں تو مارپولوج میں پہلے یہ گروس پیچرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو میڈل و بلسٹر میں ہوتا ہے یہ ایکچلی کہا پر ہوتا ہے سیریبلم میں ہوتا ہے لیکن یہ چلٹرنز میں بھی ہوتا ہے اور ایڈلز میں بھی ہوتا ہے جو چلٹرنز میں ہوتے ہیں یہ سیربلم کی میڈ لائن پر ہوتا ہے یہ اگر ہم سنٹرل نرو سسٹم درا کرے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سیربلم تو یہ یہاں پر ہوتا ہے کہاں پر چلٹرنز میں لیکن جو ایڈرلڈز ہوتی ہیں ان میں یہ پیرپری میں ہوتا ہے انہی ریجن میں ہوتا ہے اگر یہ میڈ لائن میں تھا تو یہ چلٹرنز میں ہوگا اور اس پیرپری میں یہ ایڈرلڈز میں ہوتا ہے یہ لیٹرل ریجن میں یا اگر ہم ٹیومر کو دے گے تو یہ سرکمسکرائبڈ ہوتا ہے یعنی کہ لیٹ سے یہ یہاں پر ایک ٹیومر ہے سی ہے لیٹ سے یہ ایک ٹیومر ہے تو جو نورمل ٹیشوز ہوتے ہیں اردگرد ان سے یہ بلکل بھی ایک جگہ پر خاص ڈسٹینگوش رہتا ہے پتہ چلتا ہے اس کا یہ گری ان کلر ہوتا ہے یہ فریابل ہوتا ہے فریابل کا سیمپلی مطلب ہے یہ بریٹل بن جاتے ہیں واقعی ٹیشوز ہی ہیں اور یہ جو ہوتا ہے ایون ایکسٹینڈ کرتا ہے فولیا کوفولیا جو ہوتا ہے یہ ہماری سیلیبیلم کا اور اس سے بھی باہر جا کر یہ لپٹومینین جز میں ہوتا ہے جو پائیومیٹر وغیرہ سے ہیں اب میکروسکوپک پیچرز اگر ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتے ہیں ان میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کا ڈنسٹیز زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ سیلز کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں ایناپلاسٹک سیلز اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی کہ جو نورمل سیز ہوتے ہیں ان سے یہ ڈیفرنشیئٹ کر جاتے ہیں یہ بدل جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ اس سیلز ہیں یا نہیں ہیں سیٹوپلازم ان میں کم ہو جاتا ہے اور ہائپرکرومک نیوکلائی ہمیں نظر آتی ہے یعنی کہ ان کی جو نیوکلائی میں کلر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایسی ہے ڈارک کلر ہوتا ہے میٹاس جو تھے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور میٹاس کے وجہ سے بہت زیادہ سیلز بن جاتا ہے اس لئے سیلورل دنسٹی بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے اس میں بھی روسیٹ ہوتے ہیں جس طرح نیورو بلسٹرومہ میں ہوتا ہے روسیٹ ہوتا ہے یہ بیچ میں ہمارے پاس کیا ہے یہ نیورو فائبریلیز ہے یعنی کہ نیورو پیلیز ہے اب یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں یہ نیوکلائیز ہے یہ جو بیچ میں پرپل دکھائی دیتے ہیں اور جو پنک سمال سمال پنک سا دیتے ہیں یہ سائٹو پلازم ہیسی ہیں یہاں پر یہ والی جو فیرے پر میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹو پلازم کتنا کم ہوا ہے جو نیوکلائیز ہے وہ بڑا بھی ہو گیا ہے اور ان کا کلر بہت زیادہ ڈارکن ہو گیا ہے تو ہائپرکرومک نیوکلائیز ہوتے ہیں اور یہ یہ اس طرح جو شیپ بناتے ہیں اس کو روسیٹ کہتے ہیں اور ہر ٹیومر کی روسیٹ ڈیفرن ہوتے ہیں اس طرح کے جو روسیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں نیورو بلاسٹومہ میں دکھائی دیتی ہے اور دوسری ہمیں میڈلو بلاسٹومہ میں دکھائی دیتی ہے ایک ہوتا ہے پائنو بلاسٹومہ اس میں بھی اس طرح کی پیٹرن ملتا ہے ہمارے ساتھ اب اس کے پیتوجینیسز آج جاتی ہیں جتنے بھی ہم نے پڑا ایمبریونال ٹیومرز کیسی ہیں اس کے پیتوجینیسز میں کیا کہتے ہیں کہ جنیٹک بیسز پر ہم اگر اس کے سٹیڈی کریں مسلی جنیٹک ہوتے اسی ہے تو اس میں ڈرائیونگ میوٹیشن ان پیتوجینیسز کی بیسز پر ہم نے کچھ تین گروپس بنائی ہوئی اسی ہے اب ڈرائیون میوٹیشن ہم نے نیوکلیسز چپٹر میں پڑھائی ہے مسلی یہ جتنا بھی پیتوجینیسز ہیں نیوکلیسز چپٹر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھئی ہے اسی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ ڈیسکس کی ہے اب آگے یہاں کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے نا ڈبلیو اینٹی پاتھوے میں ایکٹیویشن آ جاتی ہے یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بیٹا کیٹینین پروٹینز ہوتا تھا یہ کیٹینین پروٹینز کیا کہتا ہے یہ ایکٹولی آنکوجینیسز کو بلوک کرتا تھا یعنی کہ آنکوجینز کو توڑا اپنی گریپ میں رکھتا تھا اور سپریسز جین کو ٹھوڑا ایکٹیویشن رکھتا تھا جب اس میں میوٹیشن آ جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ آنکوجینیسز پروموٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے کلاسک ٹائپ ٹیومرز بن جاتی ہیں ہارگی ہوگ ہے اس پاتھوے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں میوٹیشن ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ پی ٹی سی ایچون پروٹینز میں جس کے وجہ سے ہارگی ہوگ ایکٹیویشن ہو جاتی ہے یہاں پر بھی آنکوجینیسز ہو جاتی ہے بھی خراب ہو جاتا ہے جس کے جسے اس کے پروگنوز بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے معین کے اور ایکسپریشن ہو جاتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ معین کہتا ہے ایک آنکوجین تھا یہ اور ایکسپریس ہو جاتے ہیں اس کے امپلیفیکیشن ہو جاتی ہے آپ کو جینیسز ہو جاتے ہیں ایس ایسی ریزرل پروگنوز ٹیومرز کی بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے اب یہ جتنی بھی ہے پہ تجنیس میں یہ تین ہو جی یہ ملکولر لیور پر ہے ریڈیشن تیرا بھی نہیں دیتی پیشن کو